ایلو سٹوئنٹس آج ہم پڑھیں گے میزرمنٹ بوک میزرمنٹ بوک بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اسی بھی ویزن آفیس یا سب ویزن آفیس کے لیے خاص کر جئی کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے ساری ریکارڈنگ جو بھی کام کی ہوتی ہے کیا سپلائی آب میٹریل ہو یا سکشل ورک ہو پروجیکٹ ورک ہو سب کو میزرمنٹ کر کے میزرمنٹ بوک میں لکھنا جروری ہوتا ہے میزرمنٹ بوک جو مینٹین کی جاتی ہے وہ ہے سیپیڈ اوڈی فارم ٹونٹی تھری میں سیپیڈ اوڈی فارم ٹونٹی تھری میں یہ مینٹین کی جاتی ہے فارم سیپیڈ اوڈی ایک ٹونٹی تھری جو میزرمنٹ بوک میں سارا کچھ لکھا جاتا ہے بسیقلی جو بھی پیمنٹ ہوتی ہے ساری جو ہوتی ہے میزرمنٹ بوک کے حساب سے ہوتی ہے جو بھی بل بنتے ہیں جو بھی پیمنٹ ہوتی ہے وہ ساری میزرمنٹ بک میں ریکارڈ ہوتی ہے قاندیٹی وائس وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ کام ہوا ہے چاہے وہ کام ورکچارٹ کا ہو جانے کی ٹریکٹلی کرائے ہو یا تو کونٹرکٹر کرائے ہو سارے کام کی ریکارڈن جو ہوتی ہے وہ میزرمنٹ بک میں ہوتی ہے یہ فارم سب CPWA 23 میں منٹین کیا جاتا ہے یہ امپورٹن ڈاکومنٹ لیگل ڈاکومنٹ اس کا کھونا ایک نیگلیزنس پارے جاتا ہے اور کبھی بھی یہ کوٹ آفلا میں اپلیکیبر ہوتا ہے تو بیزرمنٹ بک ایک نمبر ہوتی ہے وہ کس بیزرمنٹ بک ایک نمبر ہوتا ہے بیزرمنٹ بک کا اس کا ریکارڈ CPWA فارم 92 میں دوزن آفیس میں لکھا جاتا ہے اس کا ریکارڈ جو منٹین کیا جاتا ہے CPWA 92 فارم میں لکھا جاتا ہے CPWA 92 فارم میں جتنے بھی میزرمنٹ بک سیرے لمبر ہوتی ہے کس نمبر کو کس کو دی گئی ہے کس کام کے لئے دی گئی ہے وہ کس سبڈوزن کو دی ہے وہ دوزن آفیس میں یعنی کہ ایکسین آفیس میں یہ مینٹین کیا جاتا ہے کون سی میزرمنٹ بک کس کو دی گئی ہے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے CPWA فارم 92 میں یہ ریکارڈ جو ہے دوزن آفیس میں لکھا جاتا ہے کی یہ پرٹیکلر مزرمنٹ بک نمبر کس کو ایشو کی ہے کیوئے یہ that is recorded in CPWA 92 جیسا کی مہنے آپ کو بولتا ہے یہ جو ہے مزرمنٹ بک یہ جنرلی ایشو بھی جاتی ہے سیسٹرن انجینئر اور جونیر انجینئر کو جو مزرمنٹ بک ایشو بھی جاتی ہے جنرلی جو مزرمنٹ بک بھر جاتی ہے وہ سیسٹرن انجینئر یا جونیر انجینئر دوبارہ ہی بھر جاتی ہے اور اسی ریکارڈ کے حساب سے چاہے وہ سپلائی آم میں ٹریل ہے چاہے ورڈ ڈان ہے اسی ریکارڈ کے حساب سے کرٹیکٹر کو پیمنٹ کی جاتی ہے تو مزرمنٹ بک اس ویری ایمپورٹنٹ ڈاکومنٹ یہ کوٹ آف لار میں بھی ایز ایویڈنس یوز کیا سکتا ہے ایف ایل ویڈ ریکوائر سیریل نمبر ہوتی ہے ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے اس کا سارا مزرمنٹ بک کا یہ فارم سپسی پی ڈاکومنٹ 33 پہ یوز ہوتی ہے مزرمنٹ کی ریکارڈنگ کے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں مزرمنٹ بک میں کوئی بھی کام ہو اس کو دریکٹ لیس سب کو لکھنا چاہیے کس کام کہا پر ہوا کب ہوا کون سا کون سا کون سا name and date agreement کب کام شروع ہوا کون سی ڈیٹ کو ریکارڈ کیا جاتا کون کون سا سپلیر تھے فل name of the project agreement وغیرہ سوب ڈیٹیل جو لکھی جاتی ہے رکارڈنگ کے وقت مزرمنٹ بک میں یہ سب ملشن ہوتا شروع ملشن یہ سب انٹری ہو جاندی چاہیے at the commencement of انٹری جاتی ہیں اور پرچیس کا ہو جو سپلیر کون ہے سٹاوک پرپس کے لیے تو پرچیس یہ ڈیٹرک ڈیٹو 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 سٹاوک کا مطلب ہے جیسے کوئی بھی ڈیٹو 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 سپلی کرنا ہے کسی کو کو ڈیٹو کو دینا ہے تو وہ سٹاوک پرچیس کیا ہے کس کے نام سے پرچیس کیا ہے یا کہ ہائر پی دیا جائے گا یہ سب باتیں لکھی جاتی ہیں جب آپ مینٹین کرتے ہیں میزرمنٹ بک ہر ایک کام کو بہت دسٹنٹ لکھا جاتا ہے میرے رون میں کوئی بھی کام ہو اس کو بہت دسٹنٹ لکھا جاتا ہے کی کس کام کو کیا کو انٹیٹیز ہے اور یہ سب باتیں دسٹنٹ آئیٹم آگ جتنے بھی آئیٹم سا دسٹنٹ لکھے جاتا کتنا کتنا کام ہوا ایک سات باتیں لکھے ہوتی بک ہوتی کیسے ہے یہ جو بک آپ کو دخواہ دیخواہ 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 یہ CPWD 23 form name میں ہے اس میں یہ بیزرم بک ہے اس ٹائپ کی بک اس کا ایک پیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پیج ہوتا ہے اس میں دیتیل ہوا نمدر بیسکلی بیو کیو ٹائپ آپ دیکھے تو اس کا پیج ہوتا ہے تو اس کو آپ اس میں ساری ریکارڈنگ کی جاتی ہے this is called the typical measurement book اب جو پورا کا پورا جو آئٹم کا پورا لکھنا پڑتا ہے اس میں جو بھی contract document item ہوتا ہے وہ آپ کو پورا پورا اس میں لکھا جاتا ہے اور اس کے بارے ڈیٹیل رہیتا ہے کی کس ریننگ اکاؤن بل کے ریفرز میں یہ measurement لی جا رہی ہے یہ ساری ڈیٹیل اس میں لکھی جاتی ہے کیونکہ جو بیگر بک ہے وردن ہے اس کے سب سے پییمنٹ رہی ہے تو اس کے بارے میں سارا ریکار ہوتا ہے اگر کوئی date of completion ہے time ختم ہو گیا کسی کام کا ہے تو date of completion بھی measurement book میں enter کی جاتی ہے اور یہ لکھا جاتا ہے date of completion entire job is completed اگر کوئی چھوٹا سا کام ختم ختم ان کے بعد entire job is completed ریکار ہوتی ہے measurement book میں اور جو ریکار ہونا چاہیے that should be clear recorded neatly بلکل صاف طریقے سے neat recording ہونے چاہیے اور recording کے بعد signature of contractor لے لینا چاہیے سارے recording ink میں ہونے چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں بیڑھے بیڑھے ریکار کر لیو actual measurement site پہ measurement لینے کے بعد ہی record کر نا چاہیے کوئی بھی recording erase دی چاہیے بلیڈ مار گیا erase کر گیا اسی recording دی چاہیے اور کچھ بھی over return ہونے چاہیے جو بھی کچھ کرنا کار کر کر رہنے ہے اور اس پہ initial ڈال دار دار رہنے ہے کوئی بک کا ہر ایک پہ نمبر ہوتا ہے ماشین نمبر ہوتا ہے ماشین نمبر ہوتا مار نمبر it is ماشین نمبر ہوتا کوئی بھی بلینک پیج نہیں چھوڑ سکتے میزرمین دوپ میں ہر ایک پیج کو کوئی پیج فارم نہیں سکتے کوئی بلینک نہیں سکتے اور جو بھی اگر کوئی بلینک چھوٹ گیا اس پہ دار کانسل کر کر اس کو دار کانسل کر جاتا ہے میزرمنٹ کسی اتھارس یہی اسے record کر سکتا ہے اور جو repetitive work ہوتے ہیں مالی جو first floor second floor ایک جیسا ہے تو اس کو کرنے کے لیے repetitive work کو اگر management کرنا ہے تو آپ کو 20% measurement کرنی پڑے گی اگر repetitive nature کا work ہے تو 20% total number of units اور minimum 20 units کی measurement کرنی پڑی repetitive کرنا ہے اور ہر measurement complete ہونے کے بعد ایک certificate دینا پڑے گا 5th full signature اس میں لکھنا ہو پڑے گا measure by me اور آپ کو پورا پورا یہ دینا measure by me اور پورا signature مجھئے with full signature تو یہ سب باتیں آپ نے دیکھی کی measurement book کے بارے میں ہے کیسے لکھنی ہے کیا کیا لکھنا ہے کوئی cutting نہیں کرنی 20% repetitive measure میں کرنا last time measure بارے لکھنا ہے کوئی cancel نہیں کرنا کوئی over writing نہیں پیج کوئی پھارنا نہیں ہے کوئی پیج کو خالی نہیں چھوڑنا signature کرونے contactor کے سائیٹ پہ actual measurement کرنی ہے کوئی غلطی ہو جائے تو over return نہیں کرنی ہی کاتھ کے دوبارہ لکھ کے sign کرنا ہے کوئی بھی کام اگر غلط لکھ ہے کوئی بھی cut ہی ہو تو اس پہ officer cut کرے گا یہ سب باتیں آپ کو measurement book کے وقت دھان رہنے چھئے یہ CPWA form 23 میں ہوتی ہے یہ measurement book کا ایک example ہے measurement book ہے اس کا sheet ہے test check out measurement دیکھ مان لیجی مان لو کہ جی نے measurement کری تو کیا وہ measurement مانی جائے گی جی ہاں مانی جائے گی لیکن اس کو ae check کرے 50% کرے گا bill payment سے پہلے جیسے مان لیجی item جیتنے بھی اس نے character کی ہے تو اس ki measurement ae 50% کرے test check final bill سے پہلے اس کو check کرنے پڑے تھی یہ تو مجھدی گا تو 50% running bill check the 50% quantity کوئی running bill payment ہوئی تو اس پہ 50% ae دوارہ اگر جی نے بھڑی ہے ae دوارہ check ہوگی اس کے بعد 10% checking axion دوارہ ہوگی تو یہ سب check test check ہوتے جب آپ measurement book کے آتھ کل جو trend آیا ہے جو آتھ کل یہ measurement book جو نہیں ہے وہ that is computerized measurement book بھو گئی ہے یہ excel sheet پہ بنای جاتی ہے اور یہ contractor بنا کر دیتا ہے وہ check کرتا ہے یہ ہی دوارہ اور اس کا record maintain کہتا ہے CPWA form 92 بھیں تو this کمپیٹرائز measurement book سیم ہوتی ہے پر لیکن جو ہوتا ہے وہ جو بناشا contractor ہے اس کو وہ check کرتا ہے وہ engineering office تو یہ that is measurement book computerized management excel پہ بنتی ہے آپ سے آپ لوگوں کو نیچہ excel وغیرہ سیکھ لیجئے تا ki یہ measurement book یہ ساری ستیجے آپ کرتا ہیں تو اس کا record CPWA 92 form میں رکھا جاتا ہے decision میں وہ ساری bound ہوتی ہے machine number ہوتی ہے اس میں کوئی cutting یا over writing allowed نہیں ہوتی computerized measurement book میں ایک initial ground measurement کا بنے جاتا ہے that is computerized measurement کا before record their certificate وہ ساری جو recording ہوتی بھی یہ contractor بنا رہا ہے computerized measurement book کا ساری checking جو ہوتی ہے آہ decision سے جو جی سے ساری checking ہوتی ہے وہ sign کرتا ہے اس کے بعد یہ مانی جاتی ہے اس میں کوئی over writing around نہیں ہے اور یہ سب as per nit contract کے حساب سے ہوتی ہے یہ ساری اس کا record maintain کیا جاتا ہے business office میں for payment تو آتھ کا computerized management computerized جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے measurement book تو اس کے بارے میں بھی computerized measurement book کہتے ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے اوکی یہ excel پی بنتی ہے آپ یہ contractor دوارہ بنا جاتی ہے کوئی overnighting یا اس پر کوئی بھی allowed نہیں ہوتی cutting یا over writing allowed نہیں ہوتی جو submitted by the contractor Chuck by the junior and assistant winner کوئی measurement book اگر کھو جائے تو اس کو FIER کرانی پڑتی ہے اور اس کو write off چیف انجر کی پاور ہوتی ہے اس کے پھر explanation مانگا جاتا ہے آ پارٹیکل وجس بندے سے جس کے دوارہ یہ کھوئی گئی ہے تو measure انگو کا کھونا ایک پرکار سے دیکھا جائے crime ہی ہے اس پر explanation ہو جاتی ہے تو یہ should be kept tightly tight and security اس کا کھونا نہیں مانے جاتا اس کے لئے جواب ریپورٹ کرانی پڑتی ہے اس کو بھی write off کرنے کی پرفارما ہوتا ہے وہ بھی super DNA کر سکتا ہے دوسری ہوتی ہے اس کو بات standard measurement book standard measurement book کیا ہوتی ہے یہ پرکار کی MB ہوتی ہے جب اس میں building بن جاتی ہے اس کے بعد یہ بنتی ہے کہیں جو کام ہوتے ایک book بنا کر ایک بار بنا کر اس رکھتی ہے division office میں رکھ جاتا ہے اور اس کے بعد اگر تھوڑے بہت اگر اس پہ changes ہو وہ ساتھ کے ساتھ کر سکتے ہیں that type of measurement book is called the standard measurement book یہ ایک پرکار سے up date ہوتی year to year اور کام ہونے کے بعد بنائی جاتی ہے جو reputed nature کے work ہوتی ہے that is standard measurement book پھر standard work cpwa form 23 a بنتی ہے cpwa form 23 a پہ بنتی standard measurement book اور یہ record ہوتا ہے یہ final bill کے بعد بنتی ہے اس کے ساتھ ساری ڈرائن سمارا بھی لگا جاتی ہیں اور سارے document part two میں ایسا ہی بنتی جیسا ordinary بنتی ہے بٹ یہ ہے کہ یہ جو last میں بنتی ہے تو یہ کام آتی ہے جب بھی ریو پیٹی ڈیچر کے work ہوتے ہیں جیسے white washing ہو گئی outside washing ہو گئی یا particular work جو repetitive ہوتا ہے بیٹیننس میں کام آتا ہے تو اس کی جو ریکارڈنگ ہوتی اس پر اسمبری ہوتی ہے سٹینڈر میرنی بک اور وہ بک کو کام ہونے کے بااد سب ڈیزر آفیس بناتا ہے کسی بھی پرزیکٹ لی تو ڈیزر 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 ڈیزر